اسلام علیکم ناظرین جی این نیوز ایچ ڈی کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹین نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر رورل ہیلس سینٹر لال سوہنرک کی سرکاری ہاسپٹل میں مفت علاج خواب بن گیا ایم او ہزاروں روپے لے کر علاج کرنے لگا سرکاری ہاسپٹل پرائیوٹ کلینک میں تبدیل ایم او کے ہاتھوں لٹنے والے درجنوں لوگ سامنے آ گئے بہاولپور رورل ہیلس سینٹر لال سوہنرک کے ڈاکٹروں نے وزرالہ پنجاب کی جانب سے مفت علاج کی سہولت کو مزاق بنا لیا ہر مریض سے پانچ پانچ ہزار لے کر ڈریپس لگائی جانے لگی زل انتظامیں کھولی چھٹ رورل ہیلس سینٹر لال سوہنرک میں مریضوں کو ڈاکٹر کا ساب بن کر دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے سرکاری ہسپٹل میں مریضوں سے پانچ پانچ ہزار روپے لے کر ڈریپ لگائی جانے لگی لال سوہنرک کے شہریوں سیاس و سماج شخصیات اور زل انتظامیں کو بارہا مرتبہ میڈیا نے عوام سے ناروہ سلوک اور مفت علاج کی بجائے ہزاروں روپے بٹور کر علاج کرنے پارے بھی آگاہ کیا مگر عجیب منطق ہے کہ زل انتظامیں نے ہسپٹل کے کسی بھی ملازم کے خلاف کروائی نہیں کی غریب لوگوں سے پانچ پانچ ہزار روپے بٹور کے رورل ہیلس سنٹر لال سوہنرہ میں میڈیکل آفیسر ڈاکٹر زشان ڈریپس لگانے لگا مازکور میڈیکل آفیسر نے ویڈیو میں کہا ہے کہ یہ ڈریپس سپیشل بلڈ بینک کی گاڑی میں ملتان سے منگوا کر لگائی جاتی ہیں ڈاکٹر زشان کے ہاتھوں لٹنے والے درجن و مریضوں کی دھاڑے شہریوں نے بدیانت میڈیکل آفیسر ڈاکٹر زشان کے خلاف کروائی کرنے سمیت کسی ماندار میڈیکل آفیسر کی تائناتی کا مطالبہ کیا ہے